بڑی پیاری حدیث ہے ایک مسلمان ہوگا بٹھل بین دی ہل فائر اور بطن نجانے کتنا عرصہ جھنم میں رہے گا تو اللہ تعالیٰ نا ان کی رحمت غالب ہو جائے اس بندے کو باہر بلائے جائے اور حدیث کی الفاظ ہے یہ کیسے باہر نکلے گا یہ اتنا ٹوٹ چکا ہوگا یعنی اس کے ہاتھ بھی زمین بھی ہوں گے ڈانگیں بھی نیز بھی ہوں گے تشزاو ہیل بھی کھرول گا کالا ہوا ہوگا کالا ہوا گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بلائیں گے اپنے پاس اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ اے میرے بندے کہ تو ہمبل ہو جائے میرے ساتھ ایڈمیٹ کر لے کہ اے اللہ میں گناہ گار ہوں اللہ کو سر بھی چاہیے برو پھر ہی بلدہ کے سوچے گا سوچے گا کہ اگر میں نے دوبارہ کہہ دیئے نا کہ میں گناہ گار ہوں میں نے یہ یہ گناہ کیے مجھے دوبارہ جانتے میں ڈال دے جائے گا یا اللہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیے بندہ جب رائٹ لیفت دیکھے گا یا اللہ مجھے کوئی وٹنس نظر نہیں آرہا اللہ تعالیٰ اس کی سکن کو حکم دیں گے اس کی صغیر جو صغیرہ گناہ ہے وہ بتاؤ جیسے ہی سکن پات کرنا شروع کرے گی نا تو بندہ کہے گا یا اللہ بس 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 یا اللہ میں نے یہ بھی گناہ کی وہ اپنے بڑے بڑے گناہ بتانے شروع کر دے گا حدیث کی الفاظ ہیں کہ رسول اللہ جب یہ حدیث بتا رہے سے اور کہتے ہیں کہ میں اس لئے ہنس رہوں کیونکہ جب یہ بندہ یہ ایسا عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی ہنسیں گے اس کی عمل اور اللہ تعالیٰ اس کی صرف یہ ایڈمیٹ کرنے کی وجہ سے کہ میں یا اللہ میں بڑا خمزور تو اللہ تعالیٰ اس کو جنرل میں تاخل کر دیں گے اور یہ وہی شخص ہے جو آخری بندہ ہوگا جنرل میں جانے والا سبحانہ